اللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیه وآصحابه الطیبین الطاحرین عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق القرآن الكریم معزز بزرکو دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے آقا دو عالم کے سردار نبی محترم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں میں جس انداز سے پڑھاؤں پڑھنے کی کوشش کریں پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم اللہ عزو جل کی بارگاہ میں دعا ہے وہ رب قدیر ہمیں اس کی عبادت کرنے کی طاقت فراحم عطا فرمائے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی سعادت عطا فرمائے آخری لمحہ ہماری زبان پر اس کا ذکر جاری و ساری عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑے ہی پیارے انداز میں شاعریوں کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکان دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشن عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ذات وہ ذات ہے جن کا مرتبہ جن کا مقام سب سے بلند و بالا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہونے سے قبل جب تجارت کا سفر کیے تو مورخین روایت کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کوئی قاب آیا اور میری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر آپ مشرف با اسلام ہوئے اور فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی اتنی محبت کہ ان کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھتے تو وہ بے خرار ہو جایا کرتے ہر لمحہ انہیں تکنا انہیں دیکھنا ان کی چاہت تھی عشق ان کا بہت زیادہ تھا حضور پاک علیہ السلام کے مطابق بڑھ چکا تھا مورخین یہاں تک روایت فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے حجر مبارک میں جاتے ہیں دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے اور اسی تنہا رات میں آپ نکل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے خریب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر فرما ہیں اپنے حجر مبارک میں اور دل گوارہ نہیں کیا کہ آپ انہیں آواز دے تو چوکٹ پہ وہیں سر رکھ کر سو جاتے ہیں صبح جیسے ہی آزان ہوتی ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صدا دیتے ہیں حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر آتے ہیں آنا ہی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اے ابو بکر کس دیس نے تمہیں یہاں لیا تو فرمایا یا رسول اللہ میرا دل بے چین ہو گیا تھا اور میں آپ کو دیکھنے کے خاطر اپنا مکان چھوڑ کر آیا کیونکہ آپ حجر مبارک کے اندر تھے میرا دل گوارہ نہیں کیا کہ میں آپ کو صدا دوں میں آپ کو آواز دوں اسی لئے چوکٹ پر بھی سو گیا آپ سوچیں صدیق اکبر کا عشق کیا عشق ہے وہی اول بھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مطابق کہا گیا مورقین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سب امتیوں پر فضیلت ہے پھر فرمایا گیا ہے پھر تمام امتیوں میں سے صحابہ اکرام جو ایمان کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لائے وہ عفضل ترین ہیں پھر کہا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے بھی ایک ہزار چار سو صحابہ جو ایک درخت کے نیچے میرے آقا علیہ السلام کے حدث تر بیعت کیے وہ عفضل ترین ہیں پھر مزید فرمایا گیا ہے ان ایک ہزار چار سو صحابہ میں سے تین سو تیرہ صحابہ جو جنگ میں داخل تھے وہ ان پر فوقیت رکھتے ہیں افضل ترین ہیں پھر اور موردرقین مزید فرماتے ہیں ان میں سے بھی چالیس صحابہ ایسے ہیں جو تین سو تیرہ صحابہ سے بھی افضل کہلاتے ہیں پھر آگے مزید حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ان میں سے دس وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے اور سب سے افضل ترین بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دات ہے آپ دیکھیں ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے ہر لمحے میں آپ ساتھ ہوا کرتے ہیں آپ جب ہجرت کا وقت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے تو جیسے ہی جانا تھا قیام کا وقت آیا غار کے خریف تو کہا آقا علیہ السلام آپ رک جائے میں غار کا معینہ کرلو غار کو میں دیکھ لو ہر غار کے ہر سراخ میں آپ کپڑوں کو پھاڑتے اور لگاتے جاتے غار کے سراخ بن کر دیے جاتے اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو صاف کرنے کے بعد دعوت دیتے آپ دیکھیں اس کے بعد فوراں حضور پاک علیہ السلام تسلیم کے ساتھ آپ غار میں آتے ہی ہونا تھا نگاہ پڑتی ہے کہ ایک سراخ چھوٹ گئے ایک سراخ چھوٹ گئی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی موزی جانور ہوگا تو یہ کوئی ایسا سبب نہ بنے کہ حضور پاک علیہ السلام کو نقصان دے دے فوراں آپ اپنا پاؤں کا انگوٹھا اس سراخ پر رکھ دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر وہ سام دس رہا تھا آپ دیکھیں اسی طرح سے عشق کا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزید معرقین فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام تسلیم پر ایمان لانے کے بعد آپ ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام کی حفاظت میں آگے ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ جب میرے آقا علیہ السلام آگے چل رہے تھے اور آپ تنہا تھے تو کبھی آگے آگے قدم بڑھاتے اور کبھی کبھی پیچھے جاتے کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے پوچھتے کہ اے ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے فرماتے یا رسول اللہ کوئی کفار حملہ کرے تو پہلے ابو بکر سے گزر کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا اسی لیے میں ان کے ماروں سے بچنے کے لیے پہلے میں آگے بڑھ رہا ہوں اور پیچھے پیچھے میں آگے آپ کے آ رہا ہوں کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور پاک علیہ السلام سے محبت فرماتے ہیں اسی طرح سے دیکھے اور مزید فرمایا گیا جب کعبے میں کفار نے حضور پاک علیہ السلام تسلیم کے صحابہ پر حملہ کیا تو سیغار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو بھی بہت مارا گیا وہ بےہوشی کے عالم میں گر گئے تو جانے کے بعد مکان میں چلے گئے جانے کے بعد جب حوش آیا تو پہلا جملہ ابو بکر کا یہی تھا کہ میرے آقا کیسے ہے میرے آقا علیہ السلام کا حال کیسا ہے کیا عشق ابو بکر ہے ہر لمحہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ السلام کی صدائے لگاتے نظر آتے ہیں اور ہمارے عشق کا عالم دیکھے ہمارے عشق کا اندازہ لگائے ہمیں صرف پانچ وقت کی نمازوں کا حکم دیا گیا ہے وہ وقتوں پر بھی ہم عدا نہیں کر پا رہے ہیں وہاں تو ہر لمحہ میرے آقا علیہ السلام کی یاد میں وہ زندگی پسر کر رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں جب ہوش میں اٹھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کے بعد جیسے ہی والدہ سے پوچھتے ہیں اے والدہ مجھے بتائے تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کا حال کیا ہے جیسے ہی کہنا تھا مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد ابھی ایک ساتھی انہیں کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام تسلیم الحمدللہ اللہ نے فضل کیا اور وہ صحیح سلامت ہے جیسے ہی سننا تھا مگر عشق تو عشق تھا محبت تو محبت تھی وہ یہی چاہتی تھی کہ اپنے یار کو آنکھوں سے دیکھ کر تسکین تب ہی پاسکوں گا سننا ایسا نہیں بلکر اب کھانا تو کھالو اب کچھ نوچ تو فرمالو اب کچھ پانی تو پیلو وہ کہتے ہیں پانی کی اے گڑ بھی میں حلق کے نیچے نہیں دالوں گا جب تک کہ میرے آقا کو میں نہیں دیکھ لوں گا آپ ذرا دیکھے تو صحیح اگر ہم اپنے گاڑی سے گر جاتے ہیں دردوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے بخار میں ہوتے ہیں تو دردوں کا ہمیں احساس ہوتا ہے دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تکلیفوں کے سبب ہمارے جسم سے آبکا کی آوازیں آتی ہیں آپ ذرا سوچے تو سہیں سرکار مدیدہ علیہ السلام کے وہ صحابی اتنا مار کھانے کے باوجود تکلیف کا احساس نہیں بلکہ یار کی محبت میں صداے لگا رہے ہیں کہ میرے آقا ہے تو کیسے ہے کس عالم میں ہیں سننے کے بعد دیکھنا پسند کر رہے ہیں روایتوں میں کہا گیا ہے ایک ہاتھ کو آپ کی والدہ پکڑتی ہے دوسرے ہاتھ کو دوسرے ساتھی پکڑتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہونا تھا تمام صحابہ عشقبار ہو جاتے ہیں وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھنے کے بعد تسکین پاتے ہیں کہ میرے میں آقا علیہ السلام سے ہی سلامت ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق ہے وہ عشق کی منزلوں پر بہت فائز تھے آپ کو پتا ہے اتنا عشق تھا سرکار مدینہ علیہ السلام کا آپ دیکھے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کی معراج ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہا گیا کہ اے ابو بکر بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پل میں مسجد اقصہ گیا اور پل میں آ گیا تو تم اس کے مطابق کیا کہو گے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تحمل اور صبر سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ تو سہی یہ جملہ کس نے کہا وہ کہتے ہیں تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا نے سج کہا وہ دوڑے دوڑے میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسا کہا ہاں ابو بکر میں نے ایسا کہا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں میں تصدیق کرتا ہوں تب ہی انہیں لقب ملتا ہے آپ کو صدیق اکبر کا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے آپ دیکھیں وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر لمحہ میرے آقا علیہ السلام کی یاد میں فرفتہ دیوانگی اختیار کیا کرتے ہیں جب دنیا سے وصال فرما گئے میرے آقا علیہ السلام ہر جنہیں پر غمتاری ہوتا ہے آپ سوچیں کہ ہماری والدہ اگر گزر جائے تو بندہ کئی دن تک بات بھی نہیں کر پاتا ہے ماں کی محبت باپ کی محبت بہت جدا ہے ایک ذراسی ہے مگر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے مطابق جب آپ کے فرزن کہتے ہیں والد محترم جب جنگ لڑھ رہے تھے آپ جب میرے آقا علیہ السلام تسلیم کے ساتھ تھے جب میں کفار کے ساتھ تھا آپ کی گردن کے قریب میری تلوار تھی آپ باپ ہونے کے لحاظ سے میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں اٹھایا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے اگر میری تلوار تمہارے گردن کے نیچے آتی میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے میں دیکھتا کہ یہ میرے میں آقا علیہ السلام کے آگیز کڑا ہے لہذا تب ہی میں تیرا سر خلم کر دیتا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے آج لوگ انگلی اٹھا رہے ہمیں ان سے بچنا چاہیے پڑھ کر عمل کرنا ہے بار بار ہم سورت پڑھتے ہیں سرات اللہ دین عنہم تعلیم راستہ ہم کو سیدھا چلا کون سا راستہ سیدھا چلا راستہ ان کا جن پر تُو نے عنام کیا عنام صحابہ پر ہی ہوا ہے اولیاء اعظم پر ہوا ہے اللہ کے نیک بندوں پر ہوا ہے ان کی سیرتوں کو پڑھ کر ان کے نقش خدم پر چلنا ہے آپ کو پتا ہے محدی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمت الرزوان اپنی تصانیف میں تصوف کی تصانیف میں پہلے باپ میں لکھتے ہیں کہ خرب خداوندی کی منزل جو ہے ابو بکر صدیخ نے فرمایا عاجز و انکساری ہے اگر بندے کے پاس عاجز و انکساری نہیں تو وہ منزل نہیں پاسکتا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مخلوق کے اندر انسان کے اندر عاجز و انکساری رکھا اگر وہ نہ رکھتا تو وہ کبھی بھی اللہ کا خرب نہیں پاسکتا عاجز و انکساری جب حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم نے بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا اے آئیشہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد محترم سے پوچھنا چاہتی ہوں وقت ملا وہ گئے اور پوچھا ابباجان میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کچھ مانگنے کے لئے کہہ رہے کیا میں پوچھوں حضور پاک علیہ السلام سے کیا میں تل کروں حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کی بارگاہ میں ابوبکر صدیقہ کہتے ہیں اے بیٹی جا اور جا کر پوچھ محراج میں کونسی ایسی اللہ کی خاص بات ہے اس میں سے ایک بتا دے مجھے ایک بتا دے مجھے تو وہ آئے اور آنے کے بعد کہا اے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محراج میں گفتگو ہوئی نہ ہوں اس میں سے ایک بات مجھے بتا دے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم فرماتا ہے اے عائشہ تم تو یہ سوال نہیں کر سکتے دیکھیں یار کو یار کی فکر ہے یار کو یار کی فکر ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے جب کوئی محبت کرتا ہے نا آپ دنیا کے اندر کسی سے محبت کر کر دیکھیں جب محبت کرتا ہے تو اس کی یاد آتی ہے یہاں پر تو اسے وہاں یاد آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بج اس کے آپ کی والدہ کو دیکھو کبھی کبھی کہتے ہیں ابھی میں نے یاد کیا تو حاضر ہو گیا یہ محبت کے تقاضے ہیں اور وہاں پر تو کچھ اور منزلیں تھے کچھ اور مقامات تھے آپ دیکھیں اس کے بعد جیسے ہی کہنا تھا میں بتاتا ہوں کہ اس باتوں میں سے ایک بات ہے جو بندہ کسی بندے کو خوش کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے جیسے ہی کہنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے دل جوڑنا یا بندوں کو خوش کرنا مولا اس سے خوش ہو جاتا ہے زاروں خطار روتے ہیں اچھکیوں پر آ جاتے ہیں پوچھتے ابا جان رونے کی کیا وجہ ہے کیا بات ہے تو بیٹے تم نے ایک پہلو تو سیکھا ہے خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اگر بندوں کا دل کوئی توڑ دیا ہے تو مولا اگر ناراض ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا اتنی بڑی فکر تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اور آج ہم اسی ذات پر انگلی اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ ذرا سوچیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عشق میں اتنے فنا تھے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا ہمیشہ بل بیچین ہوتا بے قرار ہوتا کیا میرے محبوب کی میں کچھ سنت چھوڑ رہا ہوں کیا مجھے پتا نہیں کہ کون سی عدہ میرے محبوب کی چھوڑ رہا ہوں ازواج متحرات کے گھر کے مکان کے خریب جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کیا میرے آقا علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل ہے جو میں نہیں کرتا جو مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں ایک ایسا عمل ہے حضور پاک علیہ السلام زہر کی نماز کے بعد توشہ تیار کر کر اس راہ پر چلے جایا کرتے تھے جانے کے بعد پتا نہیں تھا کہ وہ توشہ کیا کرتے تھے ہاں یقین ہے وہ کھاتے نہیں بلکر کھلانے کے لئے جایا کرتے تھے اس کے بعد وہ کہتے ہیں خود جانے کے بعد توشہ تیار کرتے ہیں اسی جنگل کی طرف سفر تیہ کرتے ہیں دور دور تک دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے اور دور جاتے ہیں دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ایک شخص درخت کے نیچے بیٹھا ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں جس کے پاؤں بھی نہیں جو بول بھی نہیں سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جس کے ہاتھ نہیں جس کے پاؤں نہیں بول سکتا ہے مگر دیکھ نہیں سکتا ہے اس کے بعد فوراں وہ قریب جاتے ہیں جانے کے بعد سمجھ جاتے ہیں یقیناً میرے آقا علیہ السلام کھانے کے لئے نہیں بلکر کھلانے کے لئے آئے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دنیا سے پردہ فرمانا تھا عشق ان کا یہاں تک لے کر آیا ابو بکر صدیق کا کہ حبیب دعالم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اس جنگل میں آئے اور آنے کے بعد توشہ کھولا اور کھول کر ایسا ہی کھلانا تھا اس شخص نے صدا دی وہ پہلے جو آیا کرتے تھے کیا اب نہیں آئے پہلے جو آیا کرتے تھے اب نہیں آئے تو کہتے تجھے پتا بھی نہیں اور تُو دیکھ بھی نہیں سکتا کہ تجھے پیسے معلوم تو کہتے تھے کہ اسے ظاہر کا بھی پتا تھا اسے باطن کا بھی پتا تھا پہلے جو آتے تھے اسے ظاہر کا بھی پتا تھا اسے باطن کا بھی پتا تھا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کی شان کہ وہ ہر لمحہ حضور پاک علیہ السلام تسلیم کی ہر ہر عداؤں پر آپ چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ دیکھیں آج اہل سلاسل میں ایک لطائف ستہ ہوتا ہے جس میں ذکر اثکار دیے جاتے ہیں منزلیں تیہ کی جاتی ہیں منزلیں تیہ کرنے کے بعد انہیں اپنے مقامات ملتے ہیں آپ پڑے اکابر اولیاء کی چیزیں پڑے غنت التالبین میں سرکار سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اول 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 نبی پر جو صحابی ہے اس کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں آپ پھر اس کے بعد جائے سرحندی علیہ الرحمت و رضوان مجدد دین سرحندی علیہ الرحمت و رضوان اپنے مکاتب میں لکھتے ہیں کہ میں بارہا مراقبہ کیا کرتا تھا مراقبہ کرنے کے بعد مشاہدے کی منزل پہ پہنچا اور بار بار میرے پیر سے مجھے جستجو کی توفیق ہوتی تو میں مشاہدے میں جایا کرتا تھا مشاہدے میں جانے کے بعد سلاسہ صحابہ اکرام کے میں نے مقام آتے کھے اس میں سے تیسرے نمبر پر میں نے مقام دیکھا تو عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سیر فرما رہے آسمانوں کی اور اس میں فرما رہے تیسرے مقام پر جس کو دیکھا تو عثمان غلی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا پھر دوسرے مقام پر جس کو دیکھا عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور تیسرے مقام پر گیا آق پہلے مقام پر گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی ذات دیکھا اس کے بعد کوئی اور مقام نہیں صرف وہ مقام ہے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے نہیں ہیں ہمیں پڑھنا چاہئے کہ اکابر ہمارے صوفیاء اکرام یہ فرماتے ہیں شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے بعد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن جب خلافت کی منزل پر فائز ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عن ملا نہیں کرتے تھے جیسے ہی بی بی فاطب تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کا وصال ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عن کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن خلافت کی بیعت لے رہے مکان سے فوراں دوڑ کر آئے آپ کا لباس ایسے ہی تھا آ کر آپ نے بھی دستخ پر بیعت کی پوچھا گیا دیر کیوں ہوئی مجھے ایک بات ستا رہی تھی کیونکہ مجھ سے وہ مشورہ نہیں کیے خلافت کے بارے میں تو میں رکھ چکا تھا مگر جب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ وہ اس طرح سے ہے کہ اے علی تم مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے آپ کو تمام انتظامات میں تھے تو میں کیسے میں گوارہ کروں کہ خلافت کے بارے میں آپ کو بلا سکو وہ کام کو کیسے میں پیچھے کر سکتا تھا اسی لئے میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا جیسے ہی میرے بھائی نے یہ بات کہی میرا دل مطمئن ہو گیا اور میرے بھائی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کر لی مولا علی رضی اللہ تعالی عن بی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کی خلافت میں بیعت کی ہے آپ سوچیں آج لا علمی کے بنا پر ہم صحابہ پر لانتان کر رہے ہیں ہمیں ایسے گروہ سے بچنا چاہیے ہمیں ایسے گروہ سے دور رہنا چاہیے بلکر اہل سنت کے گروہوں سے ہمیں مل کر علم حاصل بھی کرنا ہے عمل والے بھی بننا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرہ سا ہماری بیعت بھی ہمیں کفر کی حد تک لے چلے جائے آپ کو بتا ہے لزہت المجالس میں مورقین لکھتے ہیں کہ جبریل عمین علی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی بارگاہ میں آئے آ کر آپ نے سیب پیش کیا جیسے ہی سیب پیش کیا تو حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سیب نکالا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیا اور اس سیب پر لکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام اور پھر اس کے پیچھے لکھا تھا کہ جو اس سے بخص رکھے گا وہ کفر پر ملوت ہوگی اس کی اب وہی مورقین آگے روایت کرتے ہیں ہم نے جب یمن اور دوسرے علاقوں کا سیر کیا تو دو ایسے باشندوں کو دیکھا تین جنہیں سفر کر رہے تھے اس میں ایک شخص ایسا تھا جو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بری بری الفاظ کہہ رہا تھا رستہ ختم ہوا طویل ہوا وہ اپنے مقام کے خریب پہنچا تو اس کی موت کفر پر ہو گئی کفر پر اس کی موت ہو گئی آپ سوچیں آج ہم کہاں پر ہیں ہمیں جاہیے عدب ہمارے اکابر اہل سنت میں یہ کہاں بادب بانصیب بے عدب بے نصیب ہم یہ منزلوں کو چھوڑ چکے ہیں ہم منزلوں کے قریب نہیں آ رہے ہیں آپ میرے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیارے دیوانوں ہمیں جاہیے عدب والے بنیں ہمیں جاہیے اہل سنت کی تعلیمات حاصل کریں ہمیں جاہیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھ کر ان کی نقش قدم پر چلنے والے بنیں تاکہ ہماری آخرت سول جائے جسرات اللذین انعمت علیہم جو کہتے ہیں بار بار تو ان اکابر کی ہمیں سیرت پڑھنا ہے ان اکابر کا ہمیں نقش قدم جان کر ان کی سیرت پر ہمیں چلنا ہے تب ہی ہماری زندگی کامیاب ہوگی اگر ہم ان سے اپنے رشتے کو چھوڑ دے گے تو ہم جہنم کی وادیوں میں بھٹکنے والے بن جائے گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ رب زلجلال ہمیں اکابر اولیاء اکابر صحابہ تعبئین تب تعبئین سے ہمیں بے پناہ محبت کی سعادتیں اتا فرمائیں ان کی نقش قدم پر چلنے کی سعادتیں اتا فرمائیں اے رب خدیر جو ہم سے خطا غلطی گستاقی زندگی بھر میں کہیں پر ہو چکی تو اپنے رحم و کرم سے معافی اتا فرمائیں ہمیں مولا عشق اتا فرمائیں تو ابو بکر جیسا اتا فرمائیں عثمان غدی جیسا اتا فرمائیں عمر فاروخ جیسا اتا فرمائیں مولانا علی جیسا اتا فرمائیں مولانا جامع علی رحمہ اتا فرمائیں ان جیسوں میں سے کم سے کم ذرات اتا فرمائیں تاکہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے عشق میں جیتے جیت زندگی بسر کریں اور کم سے کم ایک مرتبہ میرے آقا کے دید سے مشرف ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے وما علینا اللہ البلاغ بخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم